اس کی اتم موجود کی بھی مت کسی ایسے کو گھر میں آنے دے جس کی آنے سے گھر کا ڈیجمنٹ خراب ہوتا ہے اپنی عشمت کی عفادت کریں اور گھر کا ماحول اس کو ایسے مینج کریں اپنے آپ کو ایسی مینج کریں کہ جب شہر گھر میں داخل ہو تو گھر کے ماحول کو دیکھ کے اور عورت کو پیوی کو دیکھ کے اس کے پورے دن کی ٹھکاور دور ہو لی یہ فرمایا ہے اس کی خواہشات کا احترام کریں یہاں تک فرمایا ہے اور پھر مرد کو بھی شایئے شہران محترم کو بھی وہ بھی بنے سوریں تو ان کے لیے بنے سور ان کو دے کر ان کے بھی پورے دل کی تھکاور دور ہو جائے یہ بھی گھر میں کوئی فارق تو نہیں رہتی اگر آپ گھروں کا ماحول دیکھیں تو سب سے پیدے بیدار عورت ہوتی اللہ تو فیق دے تو نماز پر خی روزہ رکھا قرآن کی کلاوت بچوں کو جگایا ناجتہ سکول پر شہر کا ناجتہ پھر اس کے والدین کا ناجتہ پھر گھر کی صفائی، ستھرائی، برطن، کپڑے تو پورا گھر میننجن تو یہی کر دی ہے نا یہ بھی دو میٹھے بول اس کے لیے بولیں یہ دو نو پئی ہے جب کٹھے چلتے ہیں تو گاری میں پیلس رہتا تو جب ان پیلس ہو جائے تو ضروری ان میں سے کسی ایک کا قصور ہوگا تو پھر یہ ہے پھر نرم رویہ رکھے بڑے بڑے ایسے مرد ہیں جو بائی کی دنیا میں مشہور ہیں کہ ان سے بڑا حسن سنوک بنا کوئی ہوگا بڑا نرم بولتے ہیں مگر جب گھر میں داخل ہو تو پتا چلتا ہے کہ فیراؤن آ گیا گا بچوں کے ساتھ بھی اونچی عوال عورتوں کے ساتھ بھی اونچی عوال کفڑے پہ دا کیا لگیا کہ دراب تک اونکر پہن جاتی ہے ملچ مسالہ کیا تیز ہو گیا کہ بردنی طور بھی ہے فرزول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے میٹر ہوئے جو اپنے اہل و آیان کے ساتھ بھی تھا اور یہ بہتر بڑھنے کے لیے طبیعت میں کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کوئی کڑوی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو بات کرنا مقصد یہ ہے کہ عورت مرد کی خواہشات کا اترام کرے اور مرد عورت کی خواہشات کا اترام کرے آخری بات اور چوٹھا تردار ہے عورت کا کہ عورت ایک ماں چار مقام قرآن کے جہاں والدین کے حقوق بیان ہوئے کچھ باتیں میں کر چکا ہوں سورہ بن اسرائیل سورہ بکرا سورہ آنام سورہ نقمہ اس پر پھر میں آپ کوئی ایک حدیث سناتا ہوں یہ تو مطلق والدین کی عزت اس پر کہا نہیں تو حضور اسلام سے کسی سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسنہ بھی شہابہ تھی حضور میری حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حق دار قاون ہے فرمائے ان لک تیری ماں سمبہ من حضور اس کے بعد فرمائے تیری ماں حضور اس کے بعد فرمائے تیری ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا پا ماں کا حق بیان کیا جاں اگر اوپلے تھاپے اوپلے تھاپیاں اس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہاتھ دھو بھی نماز پڑھتی اور اگر اوپلے تھاپ نہیں ہو کوئی کانوں میں آ کر کہہ دیں تیرا بیٹا دیماغ ہے تو پھر ہاتھ نہیں دھو دی بے ساکھتا کہتی ہے مولا تیری پتر دی خیر مولا میرے بیٹے کی خیر آکے سروا تو بھی نہیں کہتا کہ تُو نے ہاتھ دھو کے دعا نہیں دی بس وہ ترپتی نمتہ کو دیکھتا ہے اس کی اولاد کی مولا تقدیر کو بھی بدل کے لکھ دیتا ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو مولا تقدیر بدل جاتی ہے یہ ماں کا مقام ہے اگر ماں کا مقام یہ ہے تو اتنے ہی اونچا کہ ماں کا کردار بھی اور شب سے اونچی بات جو اس کے کردار میں ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے یہ ماں سکھاتی ہے کہ باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہے اگر کسی کی اولادیں نافرمان ہیں اس میں پہلا قصور ماں کا ہے ماں نے نہیں سکھایا کہ چھوٹے بڑے کو ملنا کیسے عدب کیسے کرنا ہے یہ پہلی تربیت کا ماں آپ اس کو اشارت کر دیتے ہیں باتیں تو بہت شاری تھی تو ذوق کے لیے تو باتیں ودا کے دنیا میں بڑی سے بڑی کو حسی دیکھیں اس کے پیچھے رون اس کی ماں کا نظر آئے گا مولا کائنات کر رہا اللہ ہوا یہاں ہلکری آپ کی اٹھارہ میٹے تھے کتنے بولے نا اٹھارہ ان اٹھارہ میں سے حسن ایک ہی تھا ان اٹھارہ میں سے حسین ایک ہی تھا ان اٹھارہ میں کوئی دوسرا حسن او حسین نہیں تھا ارے دوسرا حسن او حسین اس لیے نہیں تھا کہ ان کی ماں کا نظر آئے گا کوئی دوسری فاطمہ تو زہرہ نہیں پھر حضرت بابا فرید الدین کنج شکر ایک دن ماں سے کہتے ہیں میری ماں ساری میری نمازیں تحجد قضا نہیں ہیں تو فرمایا بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں ہے اس میں کمال میرا ہے تیری ماں کا ہے کہ میں نے ساری زندگی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پھلایا سرکار ورس پاک ان کے جو نامہ جانتی ہیں عبداللہ سموئی انہوں نے جب آپ کے والدے محترم حضرت عبو بوسر صالح سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو کانوں سے پہلی آنکھوں سے اندھی زبان سے گنگی پاؤں سے اپاہل تو شادی ہو گئی تو بات میں کہایے تو دیکھتی بھی یا سنتی بھی یا بولتی بھی یا پاؤں بھی صحیح نہیں ان سے جب جا کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ صحیح سمجھے نہیں میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کانوں سے بہری نہیں مطلب تھا کہ کبھی اس نے برائی سنی نہیں آنکھوں سے ہل دی ہے مطلب یہ تھا کبھی برائی بولتی نہیں زبان سے گنگی ہے مطلب تھا کبھی برائی بولی نہیں اور باؤں سے اباہ جائے مطلب یہ تھا کہ کبھی یہ برائی کی طرف گئی نہیں جب ماں اتنے اونچے کروان کی حامل ہو تو اس کے کونک سے بچہ پیدا ہو جا ہے اس کا نام غوث پاک سرکار کوئی بڑی حسنی دیکھنے اس کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی ماں کی تربیت ہو آپ ذرا کشمیں تسفر میں لائیں اس ماں کا مقام کیا ہوگا ارے جس کے لکھتے گھر کا نام محمد مصطفہ اس ماں کا عالم کیا ہوگا بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں کوئی اس مقصد تک بڑا نہیں بنتا جب تک اس کے پیچھے حلال دودھ نہ ہو اس کی ماں کا یا اس کے پیچھے تربیت نہ ہو اس کی ماں اگر ماں یہ سمر جائیں تو معاشرہ سمر جاتا ہے یہ چار کردار ہیں عورت بیٹی بان کے یہ معاشرے کو سمر سکتی ہے پہنگ بان کے بھائیوں کے مقتر پڑھ سکتی ہے بیوی بان کے پورے گھر کا نقصہ پڑھ سکتی ہے اور ماں بان کے یہ قوم کو ملت کو ایک اچھی نسل پڑھ سکتی ہے مگر اس کیلئے ضروری ہے ان کی بھی تربیت ہو جب ہم ملک کو دیکھتے ہیں تو تریپل فیصد عورتیں شراب پدائش ان کی زیادہ ہے اور مرد جو ہیں سنتالیس فیصد ان کی ریشن سیادہ تھی مگر ان کو ہم نے تعلیم اور تربیت کے مواقع اتنے نہیں دیئے اتنے مردوں کو ملتے ہیں یہ ماحول تو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے نا اس میں جہاں آپ بیٹھے ہیں برابر وہ بیٹھے ہوئی ہیں اور یہ ماحول یہ تصور بھی آج سے پیالی سال پہنے اس سرزمین پر شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد چارو قادری نے دی جا ملاد ہو اعتقاق ہو حتیٰ کہ دنیا میں دو سے دو سو سے زیادہ ممالک میں منحاد القرآن کا نیٹ فرک ہے تو جہاں تحریکیں منحاد القرآن کام کر رہی ہیں ان کے کندے سے کندہ میں آکے تو منحاد القرآن بھمر نہیں کی بھی کام کر رہی ہیں جس طرح اے صحابیات جنگ پتر ان جنگوں میں صحابیات ہی آتی تھی اے نا اے کلمات اللہ کے لئے جو منحاد القرآن کے پرین فارم سے جتو جہد ہوئی ہے وہ دھرنا ہو وہ کول بھی جہا ہو تو جس اینگل پہلو سے آپ اے نا اے کلمات اللہ کی جتو جہد میں مردوں کو دیکھیں گے اسی پہلو سے آج میں حاضر القرآن ویمن لیگ بھی پاکستان میں حضور کے دین کو اونچا پرچپ کو اونچا کرنے کے لئے اپنی جتو جہد کر رہے ہیں ابھی اعتقاف آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں بعد آخری اشرے میں ہزار ہاں مرد اعتقاف کریں گے تو جہاں ہزار ہاں مرد اعتقاف کریں گے تو وہاں ہزار ہاں خبرتین بھی اعتقاف کریں گے کبھی آپ بیجے نہ اپنی بیٹیوں ہیں اعتقاف کریں قرآن پاک صاحب نے پڑا ہوا ہے جسے مسجد میں بیٹھا ہوں یہ تقاضی کر دیئے کہ یہاں سچ ہی بولا جا ہے یہاں جھوٹ کشانہ ہی ہے سچ میں اولا آپ اپنی بیٹی بہن بیمی اگر کوئی بیٹے کے مقام میں رول پلے کر سکتا ہے تو اپنی امی جان کے لئے ایک موقع فرام کریں اعتقاف بیٹھنے کا جب وہ اعتقاف بیٹھ کے آئیں گے منحال قرآن شہر اعتقاف میں باپردہ اعتقاف ہوا تین الانگ ہوتی ہیں مرد الانگ ہوتے ہیں آپ فیل کریں گے گھر کا ماہور جنت بن گیا ہے ہماری منحال یونیورسٹی ہے جس میں بچیاں بچے پڑھتے ہیں ہماری جانوں کے دشمن جنہوں نے ہماری لاشری کے رائے میں ان کی بچیاں بھی منحال یونیورسٹی پڑھتی ہیں اور کسی ٹی وی چینل کے انکر نے کسی سے پوچھ لیا تھا یہ باتیں پڑی ہوئے یوٹیو پر ہیں کہ آپ تو ان کی جان کے دشمن ہیں دارالکادری صاحب کے اور بیٹی آپ کی منحال یونیورسٹی پڑھتی ہے تو انہوں نے کہا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ میری بیٹی کی عصت جتنی دارالکادری کے مدرسے یا یونیورسٹی یا کولک افشریہ میں محبوظ ہے اتنی عزت پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں اس کی اور نہیں ہے کردار وہ ہے جس کا جان کوئی سر چڑھ کے بولتے ہیں آئیں میں بہنوں سے گزارش کروں گا آپ میں حاضر اکران بیمن لیگ جائن کریں آپ کا وہ ماحول ختم ہو جائے جب نو میں برطن دو کے بیٹھتے ہیں تو پھر غیبت کے معاملات شروع ہوتے ہیں وہ بدل جائے گا جب برطن دھو کے بیٹھیں گے تو پھر آپس میں یہ بیعث کریں گی کہ فلان گلی میں حلقے درود شکر شروع نہیں ہوا تو وہاں حلقے درود شکر شروع ہونا چاہیے علاقے میں سجدہ کائنات کانفرنس ہونی چاہیے پھر بولی بدل جاتی ہے یہ ایک پیغام تھا منحاجر قرآن کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہاں پر علامہ ڈکٹر ارشن محمود مستفی صاحب علامہ محمود مصحوظ صاحب کو سنا جن کا موضوع تھا ہم ہمارا دین ہماری ذمہ داریاں پھر آپ نے علامہ جامی صاحب کو سنا جن کا موضوع تھا عقید خدمِ نبوت پھر آپ نے علامہ سنیمان آزم صاحب کو سنا جن کا موضوع تھا آج کی نوجفان نصر دیئے سے دور کی ہو تو ہماری تقابل اتر جائے گی محبت کا اظہار کر دیں آپ ذرا بضائیں حاجی امام اللہ صاحب ہیں ادھر سب بیٹھے ہو حاجی صاحب ذرا سامنے ہو جائیں حاجی صاحب کو ذرا بضائیں آپ ہاتھ اٹھا کے کہ ان کی محنت سے آپ خوش ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہاتھ اٹھا کے اگلے سال یہ ہونے چاہیں گے یہ اڈوانس بوکنگ ہو گئی ہے آپ جتنے آئے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے نماز الفجر کے بعد آن ایک ایک قطب جو آپ نے پانچ دن اٹھایا ہے ان قطبوں کے صدقیہ کا جنتوں کے دروازے یہاں پر کھولیں آپ کی اولادوں کو نیک بنائیں آپ کے رسم میں اللہ برکتے ہیں مرزا قاسم صاحب